شب وفات حضرت خدیجہ کی موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں ایران کے مشہور خطیب آیت اللہ انساریان یہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی کا وقت آخر نزدیک آیا پیغمبر اسلام گھر میں وارد ہوئے بی بی کے گھر میں ایک پرانا تکیہ اور خجود کی چٹائی تھی حالانکہ یہ وہی بی بی ہے جو اپنے زمانے میں بیس ملین دینار کی ملکہ ہوا کرتی تھی مگر دین اور اسلام کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا وقت آخر حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں جن کو دیکھ کر پیغمبر نے پوچھا کہ کیا ماضی یاد آ رہا ہے تو بی بی نے کہا نہیں بلکہ یہ آنسو اس لیے ہیں کہ نہیں معلوم کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں جبریلی امین نازل ہوئے اور کہا نبی خدا پروردگار خدیجہ کو سلام پہچوا رہا ہے اور اس کے بعد بی بی جب اس جنیا سے جانے والی تھی تو آپ نے وسیعت کی کہ مجھے کفن میں اپنی وہ عبا دیجئے گا جس کو پہن کر آپ عبادات انجام دیا کرتے تھے جناب خدیجہ کی تدفین سے پہلے حضرت فاطمت الزہرہ کو حضرت ابو طالب کے گھر چھوڑا جاتا ہے تدفین کے بعد پیغمبر اسلام فاطمہ کو گھر میں لے کر داخل ہوئے بی بی نے والدہ کو آواز دی جب جواب نہ ملا تو پوچھا کہ بابا میری ماں کہاں ہے پیغمبر اسلام نے جواب دیا تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس وقت عالی مقامات پر جنت میں محفوظ ہے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بی بی کی وفات پر قرصہ اور تصویت پیش کرتا ہوں